اسلام علیکم دوستو آج آپ کو حلدی کی فصل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حلدی کی کاشت آپ کریں اور اسے بہت ہی فائدہ آپ کما سکتے ہیں پہلے پہلے تو آپ کو حلدی کے بارے میں یہ انفرمیشن دیتے ہیں کہ حلدی جب حلدی پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ کاشت ہو سکتی ہے اس کو گرم اور دوب علاقہ چاہیے ہوتے ہیں جو ہمارے پورے پاکستان میں کراچی تک یہ کاشت ہو سکتی ہے دوسری اس کے بارے میں زمین ہے کہ زمین کس قسم کی ہونی چاہیے تو جس علاقے میں گھنہ کاشت ہوتا ہے اس مٹی میں یہ ہو سکتی ہے آلو جہاں کاشت ہوتا ہے گھنہ کاشت ہوتا ہے تو یہ اس قسم کی زمین میں ہو سکتی ہے نارملی آپ کو میں بتا جاؤں کہ جس کے اندر آپ جس میں پانی کی نکاسی ہو جس زمین سے ملو ہے بھالو مڈ قسم کی زمین ہو نرم بھربری زمین ہو تو اس میں آپ یہ کاشت کر سکتے ہیں اس کی آپ کو کاشت کا ٹائم بتا دے جائیں تو یہ فیبری مارچ میں اس کا کاشت سٹارٹ ہو جاتی ہے مارچ اپریل میں بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ مارچ تک اس کو کمپلیٹ کر لیں اور اس کو آپ سردیوں میں جو ہی یہ نومبر دسمبر میں جو ہی یہ پتے گرا دیتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ جنوری یا فیبری میں اس کو دوبارہ ہیارویسٹ کر سکتے ہیں اس کو کاشت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو جیسے گنے کے لئے اندر کھیلیاں بنا جاتی ہیں تو اس کے آپ بھی کھیلیاں بنائیں گے یہ ابھی چونکہ اس کو ہم نے رمبہ بھی نہیں دیا اور نہ ہم نے ابھی تک یہ اس میں کھات دیا یہ ہم نے ٹائل بیسز پہ لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہوتی بھی ہے کہ نہیں تو پہلے میرے بھائی وغیرہ بنو سائیڈ پہ کاشت یہ کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ کافی زیادہ اسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تقریباً پر ایک اڑ آپ اسے دو لاکھ روپے تقریباً پر ایک اڑ آپ اسے انکم حاصل کر سکتے ہیں تو بہت ساری فصلیں دوستو ایسی ہیں کہ ہمیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہمیں کاشت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تو یہ بھی فصل ان میں سے ایک ہے جو ہلدی ہمارے پوری جو ہے اس میں کھانوں میں استعمال ہوتی ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے تو ہمیں ہوم گاڈنی کے لئے بھی ہمیں چاہئے کہ گھر میں بھی ہم تھوڑی بہت ہلدی ضرور کاشت کریں تاکہ ہمیں فریش مل سکے فریش ہلدی فریش ادرک ہمیں گھر کے لئے ضرور لگانا چاہئے ایک مرلہ لگائیں لیکن لگائیں ضرور تاکہ آپ کو سال کی فریش ہلدی مل جائے جو ہم مارکٹ سے لیتے ہیں وہ ہمیں پیور نہیں ملتی اور اچھی اس کوالیٹی میں نہیں ملتی اگر ہم خود بھی یہ کاشت کر لیں تو ہمیں ایک تو فری میں بڑھ جائے گی دوسری یہ ہے کہ اس سے ہمیں فریش اور تازہ ہلدی تینکیو دوستو باقی مزید معلومات کے لئے انشاءاللہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں اس کے بارے میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بنا کے بھیجوں گا کہ میں نے کتنا بیج اس کو کاشت کیا تھا اور مجھے اتنا آوٹ پوٹ آیا ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنے کا میں نے بیج لیا تھا کتنا بیج لیا تھا کتنا بیج اس سے میں نے دوبارہ بیج بھی تیار ہوئے ہوا ہے اور حلدی بھی تیار ہوئے وہ بھی آپ کو تمام معلومات انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہ میں ہارویسٹ کروں گا تو آپ کو اس میں ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کتنا اس میں آوٹ پوٹ آ رہا ہے اور اس کا کیا مارکٹ ریٹ جال رہا ہے تینک یو اللہ حافظ